اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکٹرین یوٹیوب چینل اگر آپ یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اور آپ اپنی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے خود سے ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ ویب سائٹ کرنا سکھاؤں گا اس ویب سائٹ کے اندر آپ اپنی کمپنی کا پورپوریو اپنی سرویسیز اپنی ایکسپیرینس اپنی ٹیم اپنے فیچرز ہر چیز آئی کیچی تھیم کے اندر اٹریکٹیو انیس کے ساتھ ایڈ بھائی سکتے ہیں یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ خود سے بنا سکیں گے اور ایک اٹریکٹیو اور آئی کیچی تھیم کے ساتھ آپ کو ویب سائٹ بنانا سکھاؤں گا اس ویڈیٹل ویڈ کے اندر ہر بزنس کے لیے آن لین پریزنس ہونا بہت ضروری ہے جسی آپ کی کلائنٹس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور کلائنٹس اٹریکٹیو تھیم سے اٹریکٹیو ویب سائٹ سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ کو اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے امپریسیو کیسے بنانا ہے اس ویڈیو کے اندر میں وہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تو جلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں کہ خود سے ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ریگویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے جلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہوسٹنگ اور ڈومین کیسے بھائی کرنے اس ویڈیو کے اندر میں جس آپ کو کلو دوں گا کمپلیٹ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو بائی ہوسٹنگ اور ڈومین سب سے پہلے ہم نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پر ہم نے کوئی بھی ہوسٹنگ اور ڈومین پروائیڈل کمپنی کو اوپن کرنا ہے میں ہوسٹنگر کو اوپن کرتا ہوں آپ نے گو ڈیڈی وارڈ سپیس ہوسٹنگر جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں جس کی اوپیشل ویب سائٹ پہ آئیں گے جو بھی آپ کمپنی یوز کر رہے ہو اس کی ویب سائٹ اوپر آپ کو لاغن کرنے کے لیے اس کا اکاونٹ بنانا پڑے گا لاغن کرنے کے لیے آپ اس کا اکاونٹ بنانے نیچے آپ کو ان کے ڈیفرینٹ پیکجز نظر آ رہے ہوں گے آپ نے پیکجز دیکھ لینا ہے منتری چاہیے آپ کو ایئرلی چاہیے جو بھی پیکجز آپ کو اچھا لگیا وہ یوز کر سکتے ہو ڈیٹیل آپ کو یہاں پر نیچے بھی جائے گی جس میں وہ کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں جو سیلیکٹ کیا اگر سٹارٹنگو پر کلک کریں گے یہ نیکسٹ ہمیں ڈیٹیل کی اندر اس کی کمپلیٹ انپرمیشن دے دے گا اکاونٹ اگر کریٹ ابھی تک نہیں کیا تو یہاں سے گوگر اور پیس کو کسی پر بھی اکاونٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنی پیمنٹ میتھڈ کے لیے اپنی کریڈٹ کارڈ کا نمبر بغیرہ دوگے اپنے ڈریس پر بغیرہ انپرمیشن دوگے پیمنٹ میتھڈ آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کی ہوسٹنگ اور ڈومین بائی کر لینے اب اپنے پلان میں ہوسٹنگ اور ڈومین بائی کر لی اب آپ نے جس اکاونٹ سے لاغنگ کیا تھا اس جی میل کو پر میسی جائے گا جس کے اندر آپ کو ایمیل آئیڈی اور پاسفرڈ ملے گا نیو ونڈو کے اندر آپ نے اپنی جو ڈومین بائی کی اس کو ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے ڈومین بائی کی کنسٹرکشن ڈاٹ کام جیسے ہم ابھی کنسٹرکشن کمپنی کے لیے ویب سیٹ بنانے جا رہے ہیں پھر آپ نے اپنی جو ڈومین بائی کی کنسٹرکشن ڈاٹ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے abc xyz کچھ بھی اپنی ڈومین بائی کی اس کے بعد آپ نے slash wp- login کوئی بھی ویب سیٹ ہے جو بھی آپ ڈومین بائی کی اس کے بعد آپ wp-admin type کرو گے enter کرو گے وہ آپ کو اس انٹرفیس کے اندر لے آئے گا اب یہ ورڈپریس کا انٹرفیس ہے یہاں پر آپ نے جو بھی ID اور پاسفرڈ رسیب کیا ہوگا یہاں پر آپ نے ID دینی ہے یہاں پر پاسفرڈ دینا ہے remember بھی کریں گے لاغن کر دیں گے dashboard کے اندر آ جائیں گے یہ میں نے آپ کو ایک clue دیا کہ ہم اپنی ویب سیٹ کے لئے ہوسٹنگ اور ڈومین کیسے بائی کر سکتے ہیں اگر میں ڈیٹیل کے اندر بتانا سٹارٹ کروں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس topic اوبر میری ویڈیو اور ایڈیا میلے پر ہے how to buy hosting اور ڈومین اور hosting اور ڈومین کیا ہوتی ہے یہ بھی میں نے بتایا گا تو complete ویڈیو how to buy ویڈیو دیکھنے جیے گا تاکہ ہماری یہ والی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو ہم جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی لئے اب ہم نے اپنی ویب سیٹ کو اپن کیا ہماری ویب سیٹ کا جی تھیم ہے وہ کچھ اس طرح سیمپل سا نظر آ رہا ہے اب ہم نے appearance پہ آنا ہے dashboard کے اندر appearance کا option ملے گا یہاں پہ theme کا option ملے گا یہاں پہ ہمارے پاس یا اسٹرہ کا theme ہے یہ میں نے خود سے اسٹرال کیا گا لیکن ویسے building میں ہمیں یہ دو تین ملتے ہیں جو ملکل سیمپل ہوتے ہیں ہم یہاں سے add new to پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس wordpress جو ہمیں پھلیس کے اندر theme provide theme وہ درجنوں theme یہاں پر آ جاتا quantity آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ popular theme ہے ہم لیٹرس پہ کلک کرتے ہیں you can see کہ quantity increase ہوگی اور یہ popular میں اور بہت زیادہ designs ہمارے پاس آ چکھے ہیں آپ کی جو بھی niche topic ہے for example ہمارا topic ہے construction تو construction related ہمارے پاس یہاں پر درجنوں themes آ چکے ہیں جو theme آپ کو اچھا لگتا ہے جو بھی آپ کو زیادہ اچھی feel بہت زیادہ themes آپ یہاں پر مل جائیں گی میں جو theme آپ recommend کروں گا وہ construction agency کا theme یا آپ construction search کریں گے تو ساب سوپر آئے گا یہ theme آپ suggest کروں گا اور یہ theme آپ کو suggest رہا ہوں یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ theme ہے اس کو install کرنا تو میں install کو klik کرتا ہوں یہ theme install ہو گئے install ہونے کے بعد Activate کا button آ چکا ہے اس کو activate کرتے ہیں activate ہونے کے پاس ہمارے پاس کچھ اس طرح interface آ جائے گا اب ہم اپنی website کو reprise کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی changings آئی ہوگی یہ تھوڑا سا change ہو چکا ہے لیکن complete theme import import نہیں ہوا complete theme with same picture data import کرنا ہے تاکہ پھر add it or customize کر لیں یہ ہمارے پاس install demo import plugins ہے یہ option آجے گا ہم نے یہ پر install demo click کرنا ہے یہ کچھ plugins ہمیں install کر دے گا اب ہم نے theme install کیا تو یہ simple theme آیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں complete website create ہوئی چاہیے جس complete pictures وغیرہ import کر دے دے گا یہ theme میں نے آپ کو اس لئے recommend کیا تھا کیونکہ باقی themes کے اندر ہمیں سارا کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے اس theme کے اندر ہمیں سارا کچھ ملے گا ہم اس کو editor customize کر کے changing کر جس تو اس لئے میں نے آپ کو یہ theme suggest کیا کر کے have done have fun visit your website اب ہمارے پاس complete website یہاں پر import ہو چکی ہے ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس complete website کا ready design آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا theme ہے یہ animation آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آئی کیچ اٹریکٹی اور بہت اچھا theme ہم نے یہاں پر install کر لیا ہے اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ سے website نہیں بن پاتی اور آپ ایک attractive ویب site بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی اپنی website بنوا سکتے ہیں ہمارا phone number اور email آپ description اندر مل جائے گا اب ہم نے اس کو install کیوں کیا ہم نے اس کو install کیا تا کہ ہمارے پاس ایک attractive theme آجائے then ہم ایڈیٹ اور customize کر کے اس کے background پر اپنی pictures add کر لیں یہ text آرہا ہے ہم text کو change کر لیں وغیرہ وغیرہ منیو پیجز ہیں ہم ہر چیز کو edit کر کے اپنا data اور اپنی information اس میں add کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے procedure follow کیا اور ہم نے theme install کر لیا اب ہم second چیز ہے ہم واپس اپنے dashboard میں آنا ہے پر plugins میں آنا ہے add new یہ پر ہم ایک plugin search کرنا ہے Elementor اگر آپ background web development ہے تو آپ Elementor website builder کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اور جو لوگ new ہیں جو نہیں جانتے تو Elementor website builder ایک ایسا editor ہے جس کو use کر کے ہم اپنی website کو edit کر سکتے ہیں background سے picture change کر سکتے ہیں اس کا data change کر سکتے ہیں ہر چیز ہم Elementor کو use کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی picture کو edit کرنے کے لئے photo editor install کرتے ہیں سیم اس طرح ہم website pages کو edit کرنا ہے تو ہم نے Elementor website builder کو install کیا ہے یہ ہم نے search کر لی ہے مر پاس پہلے builder کو یہاں پر install کر لی ہے install کر لیا اب جب آپ اپنی website کو edit کریں گے یہ دو کام ہم نے کی ایک ہم نے اس theme کو complete اپنی setting pages pictures data کے ساتھ یہاں پر import کر لیا اور editor کے طور پر ہم نے Elementor کو install کر لیا اب ہم نے website کو customize اور edit کرنا ہے یہ سارا data پر اپنی email دیں گے اپنا number دیں گے اپنا address دیں گے اپنا logo change کریں گے پیجز پیجز کیسے ایڈ کرنے ہیں جیسے about us کا پیج بلاغ پیج ہمیں نہیں چاہیے اس کو remove کیسے کرنا ہے یہ پر portfolio ہے تو ہم imagine کرتے ہیں کہ portfolio کو page نہیں ہے اور ہم new add کرنا ہے تو ہم new page کیسے add کریں گے یہ ساری چیزیں ہم editor customize میں سیکھیں گے تو یہ theme install کرنے کا مقصد دیکھیں کہ ہم coding نہیں کرتے ہم elementor use کر کے theme کو create کر رہی ہیں یہ یہاں پر نیچے آتے ہیں یہ image ہے اس کے پیچھے بھی ایک rocket science ہے جو عام بندہ نہیں جانتا اس کے پیچھے کو coding ہوئی ہوئی ہے جیسے پکچر جب کر سب لے چھلا جاتی ہے اگر ہم coding نہیں کرتے elementor کو use کر بھی چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں اچھا کیا تھا آپ کو theme آپ use کریں اس کے اندر آپ کو ہر functionality auto بھی مل رہی ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی website کو یہاں پر refresh کرتا refresh کرنے کے بعد میں یہاں پر نیچے آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ animations چال رہی ہیں پانڈ کے اندر اس کے پیچھے بھی کچھ coding ہوئی ہے ہم یہ چیزیں خود سے نہیں کر سکتے اس مقصر کے لیے میں نے آپ کو install کر دیا آپ کو خود سے کچھ نہ کرنا کوئی بندہ نہیں کر سکتا عام بندہ نہیں کر سکتا اس کے لئے کافی نالیج ہونا چاہیے فور دیٹ پرپس میں نے آپ کو یہ تیم ریکمینڈ کی تو کینڈی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم بہت مشکل کے ساتھ آپ لئے انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتے ہیں میں نے تقریباً چار دن اس کی پریکٹس کی ہے کون سا تیم زیادہ بینیفیشل ہے کس تیم کے اندر زیادہ فنکشنیلٹی ہیں اور کون سا تیم زیادہ اٹریکٹی ہے میں نے 10-15 تیم یہاں پر ٹرائے کی ہیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ویڈیو کسٹمائز کرنے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو complete procedure کی سمجھ آج ہم نے logo کی change کرنا ہے site identity change کرنا اگر page add remove کرنا ہے پھر اپنی pages edit کرنا ہے data change کرنا ہے button پر link add button پر get started لکھ text change کریں یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر complete perform پر دکھایا بھائی آپ کریں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو like ویڈیو ویڈیو کو subscribe تاکہ ویڈیو 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 ملتا رہے ملتے نیکس ویڈیو اللہ حافظ